میں بھارت کو بھارتی اتاکی مانتہ کے آدھار پر شیر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آزادی آئیے اور کیوں اس کے گمبیر کارن ہیں اور ان گمبیر کارنوں کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب اس دیش کو آزادی مل رہی تھی اس دیش کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور اس دیش کے ساتھ بہت بڑی گدداری ہوئی ہے جو بیسک سوال ہم کو اٹھانے چاہیے تھے میرے پرکھوں نے شاید نہیں اٹھائے اور کیوں نہیں اٹھائے اس کے بارے میں ہم کو وشلیشن کر لینا چاہیے جو لوگ اس دیش کی ستا کی طرف لپ لپاتی جیب لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ کون تھے پنڈت جوہرلال نہہرو کون تھے پنڈت جوہرلال ہندوستان کا سب سے عیاش ویکتی جس کو اس دیش کا پہلا پرہن منتری بننے کا گاؤ رب ملا وہ میرے لیے دربھا گئے تھا اور وہ آدمی اس حد تک عیاش تھا کہ ایک عورت دو اور اس سے جو چاہو کروالو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی بیوی کا استعمال پنڈت نہرو کے لیے کیا اور یہ بات اب ایک اوپن سیکریٹ ہے دسیوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی جن کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پنڈت نہرو کس قسم کا گستی تھا اور پنڈت نہرو کے بارے میں بریٹش پارلیمنٹ میں جب ڈیبیٹ چلتا تھا تو وہ ڈیبیٹ کیا ہوتا تھا اس کو سمجھئے ایک بار ایک ویلیم بلور فورس نام کا ایم پی تھا اس نے پنڈت نہرو کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کیا اپنے پارلیمنٹ میں انگلینڈ پارلیمنٹ اس نے کہا کہ پنڈت نہرو شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہے لیکن دماغ سے سو پرتشک کھرا انگریج ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں سکتہ دو بلکل سرکشت ہے اور اس نے وہ بھی مانا ایسے آدمی کے ہاتھ میں سکتہ دی گئی اور وہ سکتہ دینے کا ناٹک چلا اور اس آدمی کے ہاتھ میں سکتہ دینے کے لیے ٹرانسفر آف پاور کے بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے ان میں دو تین ایگریمنٹ مہتپون ہے جو سمجھنے چاہیے ہندوستان میں انیس سو سہتالیس تک انگریجوں کی ایک سو ستائیس کمپنیاں کام کر رہے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو چنتہ یہ تھی کہ اگر ہندوستانی آزاد ہونے کے بعد ساری انگریجی کمپنیوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے تو یہ جو لوٹ ہو رہی ہے یہ جو سمپتی مل رہی ہے یہ جو پیسہ آ رہا ہے اس یہ بند ہو جائے تو پنڈک نہرو کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی چرچہ ہوئی اور پنڈک نہرو نے کہا کہ آپ چنتہ مت کریے ہم انگریجوں کی ایک کمپنی کو بھگائیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی باقی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو ہندوستان میں رکھ لیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگانا اس لیے جروری ہے کیونکہ سارے دیش میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ماحول بنا ہوا اس لیے صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگا کر دو باقی جو انگریجی کمپنیاں ہیں ان کو اسی دیش میں ہم رکھ لیں گے اور ان میں سے ایک دو نام میں آپ کو گناہ دوں جن کو پنڈک نہرو نے جانے نہیں دیا برک بانڈ انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی آج کی نہیں ہے سن اٹھارے سو نبی کی ہے لپٹن انڈیا لیمٹیڈ یہ انگریجوں کی کمپنی آج کی نہیں ہے سن اٹھارے سو باندوے کی آج سے سو سال دیوڑ سو سال پہلے کی کمپنی اور ایسی ایک سو چھبیس کمپنیوں کو پنڈک نہرو نے باقاعدہ ٹرانسور آف پاور کے ایگریمنٹ کر کے انگریجوں کی کمپنیوں کو رکھا تو آزادی کا مطلب کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگا دیں گے اور باقی انگریجی کمپنیاں جو اس دیش کو لوٹ رہی ہیں اس کو نہیں بھگائیں گے اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد دوسری بات جو ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ خطرنا اس میں مانتا 1946 میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں انڈیا's independence act پارت ہوا آزادی کا قانون بھارت کی آزادی کا قانون اور میرے جیسے نوجوان سے اگر پوچھا جائے تو ہندوستان کو برٹین کے پارلیمنٹ سے قانون پارت کرنے کے بعد آزادی دی گئی ہے ہم نے آزادی لی نہیں کیونکہ یہ تو میں بہت بیچارگی کی استثیتی مانتا ہوں کہ کوئی ہم کو قانون پارت کر کے آزاد کرے اور پارلیمنٹ کے نیم ہوتے ہیں اگر مان لیجئے آج پارلیمنٹ نے ایک قانون پارت کیا اور اس قانون کے پارت ہونے کے بعد ہم کو آزاد کیا کل کو اگر وہ پارلیمنٹ اس قانون کو واپس لے لے تو ہماری آزادی کا ہوگا کیا اس لیے یہ سب سے گمبھیر سوال تھا کہ 1946 میں انگلینڈ کا پارلیمنٹ اگر انڈیا's independence act پارت کرتا ہے اور اس ایکٹ کو پارت کرنے کے آدھار پر اس دیش میں کچھ لوگا کا چناؤ ہوتا ہے جن کی سمویدھان صباح بنائی جاتی ہے اور اس سمویدھان صباح کے آدھار پر constitution کا نرمان ہوتا ہے اور constitution بھی کیا بنا ہے 1935 میں انگلینڈوں نے government of india rule پارت کیا اس دیش پر ساشن کرنے کے اور 1935 کا جو government of india rule تھا وہ ہندوستان کو انہوں نے اگلے ایک ہزار سال تک گلام بنائی رکھنے کے لیے پارت کیا اس government of india rule کو تو آزادی کے بعد ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا گیا یہ بہت ہی درباگی پونڈ تھا دنیا میں کوئی بھی ریش جب آزاد ہوتا ہے تو پرانی دیوستاؤں کو بنا کر نہیں رکھتا اٹھا کے پھینک دیتا فرانس بھی انگریجوں کا گلام رہا اور فرانس نے 1790 میں جب وہاں کرانتی ہوئی اور فرانس کی آزادی آئی تو فرانس نے انگریجوں کا بنایا ہوا سمویدھان فرانسی سی لوگوں نے انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون سب اٹھا کے پھینک دی تب فرانس آزاد ہوتا امریکہ بھی گلام رہا ہے یورپ کے لوگوں کا اور جب امریکہ میں آزادی آئی امریکہ اپنے سیویل وار سے باہر نکلا اور امریکہ جب آزاد ہوا تو امریکہ کی آزادی کے بعد بھی وہاں کے لوگوں نے انگریجوں کے بنائے ہوئی جتنی بیوستہ اور کانون سب اٹھا کے پھینک تو میں نے میرے دیش کے پرکھوں سے یہ پوچھنے کا سوال ہے میرا اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ جس 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو انگریجوں نے اس دیش پر ساشن کرنے کے لیے بنایا تھا اس کو ہندوستان کے لوگوں نے پھیکا کیوں نہیں اٹھا کے کیوں اس کو ہندوستان کے سمویدھان کا آدھار بنایا اور جو سمویدھان انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون کے آدھار پر کھڑا ہوا ہے وہ سمویدھان اس دیش کا بھلا کر نہیں سکتا اس بات سے میں کنونس ہوں اور آپ دیکھ لیجئے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا رول میں نے نکلوایا اور 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا رول کو ایک باجو میں رکھا اور ہندوستان کے سمویدھان کو دوسرے باجو میں رکھا فسٹ ایکٹ کے 95 جو آرٹیکلز ہیں انکشید ہیں ان کی بھاشا جیسی کی تیسی ہے کومہ پلس ٹاپ بھی نہیں بدلا گیا میں نے جو کچھ انگریجوں نے تیہ کر دیا تھا اسی کو آزاد ہندوستان کے ایاش پردان منپری نے ہندوستان کا سمویدھان مانگ دیا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہنی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مکتے رہے ہیں دنے والا موسیقی